اسلام علیکم سیپ کرییشن کے پریٹ فارم پر آپ سب لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدیل آج کی اس ویڈیو کا موضوع آپ سب لوگ نیچے کیپشن میں پڑ چکے ہوں گے جی ہاں آج کی اس ویڈیو کو بھی میں پچھلی بیسکس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو کچھ ایسے ٹرکس بتاؤں گی جو آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں بہت حرفل رہیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اور سبسکرائبر کا بٹن پرس کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے سب سے پہلے آپ کو ورڈ کو اوپن کرنا ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اگر آپ کے پاس آپ کو ورڈ کو اوپن کرنے کا اوپشن نہیں شو ہو رہا تو آپ اس کو سرچ پار میں جا کر اوپن کر سکتے ہیں ورڈ کی فائل کو اوپن کرتے ہی آپ کے پاس یہاں پر فائلز ہوں گی جس میں سے آپ کو نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا ہے اور جیسا آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن ہو چکا ہے آج کی اپنے اس ویڈیو کے موضوع پر اگر میں آؤں تو وہ میلنگ کے ریلیٹیڈ ہے جی ہاں گائز آپ کو اپنے پروفیشنل لائف میں بہت سی میلز کرنی ہوتی ہیں آپ کو ایک سیم لیٹر بہت سی میلز کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ان کو سینڈ کرنا پڑتا ہے اٹر ٹائم آپ سیم کو ڈیفرنٹ نیم کے ساتھ کس طرح میل کر سکتے ہیں میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی اور گائز میری اس ویڈیو میں کہیں درمیان میں ایک ایسا ٹرک ہے جسے یوز کر کے آپ کا بہت ٹائم بچ سکتا ہے اور آپ بہت جلدی اپنا کام پورا کر سکتے ہیں سب سے پہلے گائز آپ کو میلنگ میں جانا پڑے گا آپ نے اپنا لیٹر جو بھی لکھنا ہے جس کو بھی لکھنا ہے آپ اس سے شروع کریں گے اگر میں اپنا لیٹر کسی اپنی یونیورسٹی کے ٹیچر کو یا پھر اپنے کسی آفس میں اپنے بوس کو لکھنا چاہ رہی ہوں تو میں لکھوں گی T2 The principal So onso Address And all that the formalities اس کے بعد گئیس آپ کو یہاں پر سبجیکٹ لکھنا پڑے گا اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں لیٹر کو لکھتے ہوئے سبجیکٹ کو ہمیں تھوڑا سا نیکس کرنا پڑے گا تو آپ کو جسٹ آپ کے کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن پرس کرنا پڑے گا جس سے آپ کا کرسر تھوڑا آگے چلے جائے گا اور آپ کو صرف وہاں پر سبجیکٹ رائٹ کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو گائز اپنے ودیو رسپیکٹ یا آپ کو جو بھی آپ کا لیٹر لکھنے کا جو بھی پرپرس ہے آپ کو اس کو ایٹ کرنا ہوگا آپ کو ایٹ کرنا ہوگا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لیٹر کو ختم کرتے ہوئے لاسٹ پر آپ کو یورس اوویڈینٹلی اور یورس سنسیرلی یا کچھ بھی آپ کو ایک اکنالیجمنٹ ایک آپ کو رسپیکٹفولی انداز میں کچھ ورڈز ایڈ کرنا ہوتے ہیں from this to xyz اب گائز یہاں پر میں آپ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گی کہ جب ہم لیٹر لکھتے ہیں تو ہمیں سبجیکٹ کو ہائیلائٹ کرنا پڑتا ہے آپ اس کو بول کر سکتے ہیں کنٹرول بی سے یا پھر آپ اس کو ہوم میں جا کر بی کو بھی کلک کر سکتے ہیں اسی کی فون کو زیادہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر سے مینویلی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر مینویلی کر سکتے ہیں اگر آپ کلک کر کے کرنا چاہتے ہیں then you can see an capital A and a small A آپ ان کو کلک کر کے اپنے الفابیٹس کا سائز زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس سبجیکٹ کو انڈر لائن کرلوں تو میں بس انڈر لائن کے اپشن کو کلک کر دوں گی اسی سب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے دو لائنز درمیان میں کہیں یہاں سائٹ پہ ہوں تو ہمارے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم لوگ لے آؤٹ میں یا ہوم میں جا کر اس کو سینٹر یا پھر سائٹ پہ کر سکتے ہیں یہ والا کیپشن جو ہے وہ کچھ یہاں پر ہو تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اپنے اس الفابیٹس کو یا انڈر لائنز کو سلیکٹ کرنا ہوگا as you can see there is if you can see this my cursor یہاں سے آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا آپ اس کو ڈریک کریں گے تو آپ کی سلیکٹڈ لائنز جو ہیں جہاں پر آپ چاہیں وہاں تک ڈریک ہو سکتی ہیں اب یہاں پر سے میں principal son address کو remove کر دوں گی اور وہ اس لئے کیونکہ ہم نے اپنا یہ لائٹر بہت سے لوگوں کو at a time سینٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس کو empty چھوڑ دیں گے ابھی mailing میں جائیں گے آپ سب لوگ یہ پوچھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک ہی لائٹر بینا ان کو mention کیے سینٹ کر دیں گے تو guys آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو mailing میں جانے کے بعد select recipients کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو type a new list use and existing list اگر آپ کے پاس already کوئی list مجود ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک نئی list بنا سکتے ہیں نئی list بنانے کے لئے type a new list پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں title first name last name and there is a lot of options to write down آپ ان کو customize کر کے کم بھی کر سکتے ہیں just like customize the columns یہاں پر میں title نہیں چاہتی میں اس کو delete کر دوں گی میں first name کو rename کر کے full name لکھنا چاہ رہی ہوں یہاں پر last name میں نہیں چاہتی میں company name لکھ سکتی ہوں address کو میں rename کر کے صرف address code کرنا چاہوں گی یہاں پر میں address true کو delete کرنا چاہتی ہوں guys یہاں پر آپ کو جو بھی چاہیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو چیز نہیں چاہیے آپ اس کو cancel کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو ok کر دوں گی اور guys اگر میں نے just for example میں first اپنی mail virtual باجی کو کرنا چاہتی ہوں company name یوٹیوب mention کر دوں گی address پاکستان سیڈی اسلام آباد اور پنجاب پنجاب آپ کو کرنا چاہیے تو یہ